اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم وعزیز خواتین و حضرات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق اور کتاب الزکاہ ہے اور اس میں سے باب ہے فضل صدقہ صدقہ کی فضیلت کا باب اور اس میں اگر کتاب کی طرف جایا جائے تو ایک ہزار ناؤ سو تیسری حدیث ہے جبکہ باب میں یہ پہلی حدیث ہے عن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدقہ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ قَسْبٍ طَيِّبٍ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبَا فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ سُمَّا يُرَبِّيهَا سُمَّا يُرَبِّيهَا لِسَّاحِبِهَا کَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ موزز خواتین و حضرات حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے اس کی سند پر کوئی تفسرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سیدنا بحریر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حلال کمائی سے ایک خجور کے برابر بھی صدقہ کیا اللہ تعالیٰ چونکہ صرف حلال مال سے صدقہ قبول فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہوئے شرف و قبولیت عطا فرماتے ہیں اور پھر اس کو بڑھاتے ہیں اس میں برکت عطا فرماتے ہیں اور وہ اس طرح بڑھتا ہے جس طرح تم پچھڑے کی پرورش کرتے ہو تو وہ بڑھتا ہے تو اس طرح خجور کا سواب پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو پتہ یہ چلا کہ صدقہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے دوسری چیز جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اگر صدقہ خجور کے برابر بھی کیا جائے تو یقینا اللہ تعالیٰ کے خدر کرم سے اللہ کے ہاں اس کا بہت زیادہ مرتبہ مقام ہے تیسری چیز یہ ہے کہ صدقہ کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ حلال مال سے کیا جائے اور چوتھی بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال مال سے کیا ہوا صدقہ قبول فرماتے ہیں اور پانچویں اور آخری بات جو اس حدیث مبارکہ سے آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صدقہ بے شک ممولی کیا جائے لیکن رب کائنات اسے اس قدر بڑھاتے ہیں اس قدر بڑھاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے اور آخری بات جو میں سمجھانا چاہوں گا اس پہاڑ کے حوالے سے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ ہی ہو بلکہ اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے ایک ہزار نون سو چوتھی حدیث ہے کتاب میں اور دوسری حدیث ہے باب میں وَعَنْهُ رَضِي اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ سَلَّمَ مَعَنَا قَسَدْ صَدَقَةٌ مِّن مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّن وَمَا تَوَادَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ رَوَحُ مِّسْلِمُ بڑی عظیم حدیث ہے جی بڑی عظیم حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھاہت فرمایا صدقہ دینے سے مال میں کچھ کمی واقع نہیں ہوتی اور جو بندہ بھی اللہ تعالی کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کو عزت سے نوازتے ہیں اور جو شخص اللہ تعالی کی رضا کے لیے آجزی اور ان کے سارے اختیار کرتا ہے تو ربی کائنات اس کو لوگوں کی نگاہوں میں اونچا کر دیتے ہیں حدیث کے بارے میں وضاحت کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے صرف ایک دو بات آپ کی خدمت میں ارس کروں گا کہ اس حدیث میں تین باتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ صدقہ دینے سے مال کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی کمی واقع جو ہو رہی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے ورنہ برکت ربی کائنات کی طرف سے آتی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرج کرتا ہے ربی کائنات اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں اور کیسے برکت عطا فرماتے ہیں جیسے انسان تصور بھی نہ کر سکے ایک چیز ہو گئی دوسری چیز یہ ہے کہ جو انسان کسی کو معاف کر دیتا ہے انتقام نہیں لیتا ربی کائنات اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں لیکن معاف کر دینا کا مطلب یہ تتائی طور پر نہیں ہے کہ اگر آپ کے کسی قریبی عزیز یا رشتدار نے آپ کو عزیت پوچائی ہے تو آپ معاف کر کے اسے گلے لگا لیں یا اس کے ساتھ چلیں زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن زندگی میں ان کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے جملہ نوٹ کیجئے گا معافی غلطیوں کی ہوتی ہے ظلموں کی کوئی معافی نہیں تو اس لیے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں تیسری چیز جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ جو شخص اللہ کے لئے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ اور مقام بڑھا دیتے ہیں اس میں تکم پر غرور اس کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہمیں آج زیر انتصاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس سے انشاءاللہ ہمارے مرتبہ اور مقام میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے